بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے برابر ہیں جو لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے جو اللہ کو جانتے ہیں عالم ہونے کا مطلب ہے اللہ عزبجلہ کو جاننا اور علم وہ ہے جو اس کے بارے میں سکھائے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں العلماء ورسل انبیاء عالم انبیاء کے وارث ہیں وہ انہی کے جیزے ہیں وہ قیمتی لوگ ہیں اللہ کے ہاں بلکل سچے عالم اور مشایخ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں سکھاتے ہیں جو لوگوں کو اللہ سے محبت کرنا سکھاتے ہیں اور اس کی اطاعت کرنا سکھاتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے وہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں یہ برابر نہیں ہیں ان کو ایک طرازوں میں نہیں رکھا جا سکتا یہ وہ لوگ ہیں جو برائی پھیلاتے ہیں اور جاہلیت پھیلاتے ہیں علم نہیں وہ اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں خام خواہی طرح در جا کر وہ لوگوں کو اور خود کو گمراہ کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے اسی لئے اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے جاہلیت کا پہلا دور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا اور ابھی ہم جاہلیت کے دوسرے دور میں ہیں یہ پہلے سے بتر ہے پہلے والے میں تھوڑا ہی صحیح لوگوں کے پاس ایمان تھا لیکن ابھی لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پڑ رہے ہیں یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں چاروں طرف بھرا ہوا ہے یونیورسٹی میں پڑھنا اور اللہ عز و جللہ کو جاننا تھا چھوڑے وہ اس کو منع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اس کے وجود کو منع کرنے میں اور پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چالاک ہیں جو چالاک ہیں خوشیار ہیں وہ اللہ عز و جللہ کو جانتے ہیں اللہ عز و جللہ نے لوگوں کو عقل دی ہے اس نے یہ نعمت دی ہے جس سے ہم اس کو جانے لیکن یہ لوگ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ خوشیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سب پتا ہے ہرے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا آپ جاہل ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم ابھی جاہریت کے دوسرے دور میں ہیں بہت سارے لوگ اندھیرے میں جی رہے ہیں وہ کچھ تلاش کر رہے ہیں مگر ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں ان کے پاس دماغ ہے انہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے جیسے ہم نے کہا کہ یونیورسٹیا ایسا لگتا ہے کہ کچھ سکھا رہی ہے لیکن وہ اصل میں کچھ نہیں سکھا دی نہ ہی ان کے پاس دنیاوی علم ہے نہ ہی ایمان کا علم ایمان اور اللہ میں یقین کرنا چھوڑیں وہ جو سکھاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے مولانا شیخ ناظم کہا کرتے تھے کہ یونیورسٹیاں ابھی صرف مزے کے لئے ہیں اور کچھ نہیں اللہ لوگوں کو حقیق علم عطا فرمائے جس سے کی وہ خود کو بچا سکیں اللہ ہمیں بھی حقیق علم عطا فرمائے انشاءاللہ موسیقا 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 موسیقا